لیکن سکول میں سب سے پہلے میں سپیچز کے سسلے میں گیا اوپر چھوٹا سا بچہ تھا تو میڈم نے پوچھا کون بچہ سپیچ کرے گا جی میں نے کب میں تو میرا بھی نام لکھا گیا باقی پریولیجڈ بچے تھے کوئی ٹیچر کا بچہ ہے کوئی کسی جنہوں میڈم نے یہاں پر گلاسز رکھی ہوتی تھی ہاں نوید چلو سناو تمہارا کیا ٹاپک تھا اور وہ نوید سناتا تھا اس کے بعد ہاں اور کون تھا جی میں ہیں میڈم میں پیچھے بیڑا براد تمہاری آواز مجھے یہاں تھا کہانی چاہیے اور ساتھ کوپیاں چیک کر رہی ہوتی تھی میڈم تو میں دل میں سوچا میں نے کہا میری آواز تو باہر جائے گی پھر جب میں شروع کرتا تھا تقریر بڑے بھائیوں نے سکھائی ہوتی تھی چھوٹا سا بچہ تو میڈم نے مجھے یاد ہے یہاں یوں کر کے چشمہ اتار ہے اور نے کہا یہ کیا چیز ہے اور مجھے بازو سے پکڑ کے پرنسپل کے کمرے میں لے گی میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا کہتی ہے میڈم دیکھیں میں نے تلات ہنٹ کیا یہ وہی ٹیچر جن پر آپ کو کرش تھا نہیں وہ جن کے پاس لے گئی تھی ان پر اچھا پرنسپل پر تھا پرنسپل پر اوکے چھوٹے موٹے کھو جانے ہم کرش رکھے خیر وہ پرنسپل کے ساتھ جناب میرا انہوں نے کہا سناو میں نے وہ شروع کی تو انہوں نے مجھے اپے کرنا شروع کر دیئے اٹھا کے اتنی حقی شکریہ دی تو بہت ہی کیوٹ بی 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 ہے اور فرمائی وہ سارا تو میں پھر سٹار تھا اگلی کمپیٹشن میں میں فرسٹ آیا وہ چیر نیچے رکھی میں ڈائس کے اوپر پہنچا مائک سوائکس یہ وہی سپیچ رٹی رٹائی اور اس کے بعد ٹیچر نے مجھے اٹھا کے میں بھائی ایر جا رہا تھا ایک ٹیچر سے دوسری کی گود میں دوسری کی تیسر کی گود میں اس طرح سے پیار ہو رہا تھا میری مہاں میرا انتظار کر رہی اور وہ بہت ہی پراؤڈ فیل کر رہی تھی صحیح تو اس طرح سے میرا آغاز ہوا پھر ناتیا کمپیٹشنز اور وہ سب ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کرکٹ وہ بھی گجرات میں ہم نے کافی وہ اچھا ٹائم گجرا بچپن کا شرارتیں کوئی خاص میں نہیں کی اچھا ایک آدھا بچپن کا بیل بجائی تھی وہ بھی میں پکڑا گیا صحیح وہ باقی لوگ بجائے تھے بار بار میں سب سے چھوٹا تھا صحیح تو وہ ٹائمینگ کا نہیں مجھے بتا تھا میں چھوٹا تھا رکھا تھا بھی تو انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے پکڑا صحیح تھپڑ پڑا تھا مجھے بہت برا لیکن were you an emotional guy شروع سے very emotional very میں گھر سے نکلا ہوں ایسے کوئی پیسے ملے ہیں کچھ چیزیں لینے کے لیے ہم تو ایک بابا کے ساتھ میں نے بچہ دیکھا ہے بہت برے حالات وہ مانگتے پھر رہے تھے ہم تو میں نے سوچا کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے سارے پیسے اس کو پکڑا کے لیکن یہ ہے کہ اندر سے بڑا وہ میں نے بڑا کام کیا ہم اس طرح سے واپس اب یہ آپ نے ناتوں کا ذکر کیا آپ نے ایک نات بھی شروع کی تھی لیکن کمپلیٹ نہیں کی وہ کیا سٹوری ہے یار اللہ کہ وہ کمپلیٹ ہو لیکن بھی اس کابل ہوں گے تو ہوگی وہاں تک ہم پانچ گئے ہیں دربار شریف تک صحیح یہ نات ایسی نات نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ راز بھی ہیں آپ کو ہے کہ میں اتنا کیپیبل ہوں کہ میں یہ نہیں وہ مجھے اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کچھ آئے اچھا ایسی نہیں آتا صحیح خود سے میں بناوں گا تو مخمل میں ٹاٹ لگ جائے گا ح消 سکت خلف ایسی ایک چیز ہے کو ناتی즈 کبالیت کی بنیاد فر کا اپنی اپنی گزیٰ کابلیت کی بنیاد فر اور اس کا وزن پورا کر کے ایک شیر ایڈ کروں گا تو وہ الاگ سے نظر آئے گا کہ یہ ایک خوبصورت محمل کے اوپر یہ کیا پڑھا ہوئا ہے تو وہ ایسے میں چاہتا نہیں تو جب اطاع ہوگی تو پھر وہ آگے بڑھے گی بار بلو ہی حوپ کہ آپ کو بہت جلدی تابع سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ what were some of your biggest challenges جب آپ نے جو فیس کیا جب آپ first start کیا موسیق انڈسٹری میں اپنا کریر اندھیرا ہی اندھیرا تھا چیلنجز ہی چیلنجز تھے پہلے تو میں نے موسیق کو ہمیشہ فن کیلئے کیا اور میں کوئی آلبم ریلیز کر کے سٹار بننے کا خواب بلکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ گولز کچھ اور تھے کہ سی ایس ایس کریں گے اور آگے لائف کو پرسو کریں گے جیسے ہماری فیملیز میں ہوتا ہے بلکل وہ نہیں تو ہمزمیداری کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارا وہ میں کرنا نہیں چاہتا میرا نہیں دل چاہتا تھا ہونسٹلی کیونکہ وہ ایک ثریٹ ہوتا تھا کہ اگر تمہیں کوئی اچھا وہ نہیں کیا تو تمہیں پھر زمینوں پر جانا پڑے گا اور کھیتی باڑی کے لیے وہ پورا ہے اور ادھر ظاہر ہے کہ ایک اکیلہ پن اور وہ ایک ہر طرف آپ کے خیر وہ بھی ایک اچھا کام ہے بہرحال وہ میں موسیق میں جب میں نے شروع کیا تو بڑے بھائی سے میں نے کہا وہ گانا میں نے سنایا بلو دے گھر ان کو کہ سبرا تکے کھتا وہ ریلیز کرو آپ کو ریلیز کرو تو وہ کہتے ہیں ہاں نا تو میں نے کہا میں پیس نہیں ہے میں نے اس کے سن میں پڑھاتا تھا تھوڑی سی سیلری ہوتی تھی میں نے امی اببک دیتا تھا کہتے ہیں میں پیسے میں دے دوں گا میں نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے کہ کوئی ترٹی فورٹی آزان لگ جائے گا اس وقت اتنا اتنا میں ایک گانا بنتا تھا کہتے ہیں میں دوں گا وہاں نے دیا میں مجھے مجھے پکڑے ہیں انہوں نے مجھے لوٹا تقریبا در اچھا میوزک نہیں بنا اور وہ مجھے کہتے ہیں یہ کیا بنا کے لئے ہو ٹیبل بے تو اتنا مزا آتا جا تم سناتے ہو ادھر تو وہ مزا ہی نہیں آرہا صحیح میں نے کہا پھر دفع کریں رہنے دیں بڑا دل ٹوٹا کچھ دن رہنے دے کر کے پھر میں نے کہا ایک ٹرائے اور کرتے ہیں میں نے میوزک بنا لیا تھا اس کا اچھا سن جا رہا تھا تو راستے میں ٹن 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 میں نے کہا یہ اس کے ساتھ فکس ہوگا جا تو بڑا مزا ہے مجھے نہیں پتا ہوتا اس کو اینجمنٹ کہتے ہیں میوزک ٹیکنکل چیز کا کسی کک کک پتا نہیں تھا کوئی پتا نہیں آپ نے کہا کسی سیکھا نہیں نا جی نا گانا میں نے بنا لیا احسان دے جانا بلو دکر بھئی کے نگرنے جانا بلو دکر تو آگے میوزک پتہ ہی نہیں تھا پھر میں نے کہا چلو یہ اس میں ڈال کے دیکھتے ہیں پھر میں نے چیک کیا ریسرچ کی کہ بیسٹ میوزیشن کون ہے انہوں نے کہا اختر صاحب اختر صاحب واقعی کیا بات تھی اچھا بیسٹ تبلہ والا کون ہے وہ پتہ کیا یہ کیا وہ کیا وہ کر کے راکے تو ہم نے جناب تیم اکھٹی کی اور میوزک ریکارڈ کر آیا اس کا تو مجھے بھی مزہ آ گیا تو جب وہ ریکارڈ ہوا تو میں نے گھر میں شیئر کیا تو اس پہ سیلیبریشنز ہو رہی تھی میں نے بھی کہہ رہی تھی بھائی بھی یار کمال چیز بن گئی ہے شکر اببو اس وقت لاہور میں نہیں تھے وہ زمینوں پہ تھے تو میں نے کہا یہ آئیڈیل ٹائم ہے اببو نے سپورٹ کرتے تھے شروع میں تو ہماری سوچ تھی کہ میں تصویر اپنے دوست کی لگاؤں گا ریحان کی اور آواز میری ہوگی اچھا تو بھائی نے کہا یہاں گا ریحانی ہے تو آپ نے اپنے دسویر لگا اور کچھ نہیں ہوتا وہ پھر میں نے جناب لانچ کیا اوکے وفف تو میں نے وہاں لکنگ بک اور اور اوور نائٹ سکسس نہیں ہوتی جیسے ہر جگہ بجھ رہا ہوتا تھا ہر جگہ چل رہا ہوتا تھا لیکن آپ نے موسک کو اوور دیئے کیسے دیکھتے ہیں آپ نے اپنے موسک کو اپنے موسک کو اپنے موسک کو اپنے دیکھتے ہیں دیکھو انسان ظاہرا گروہ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایج بھی بڑھری ہوتی ہے ایک فان ہی فان ہوتا ہے جب میری زندگی کے دو حصے ایک والدین والا ایک والدین کے بغیر والا آپ دونوں کا موسک اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو فرق نظر آئے صحیح جن کے والدین زندہ ہوتا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی چاہے وہ فکرے ہوں ان کو پتا ہوتا اوپر بیٹھے ہیں ساری عمر سے بیٹھے ہیں وہاں ہوتا ہے جب میں چھوٹا سا تھا ان کو دیکھ رہا ہوں ان کو نہیں جانا باقیوں کے فوت ہو جانا ہے میرے ماں باپ تو میرے ہیں وہ تھوڑا ہی جائیں گے ہر بچے کو ہی لگتا ہے لیکن ایک دن جب وہ چلے جاتے ہیں تو زندگی عجیب ہی ہو جاتی ہے عجیب ہی شکل نظر آتی ہے یہاں ہی موسٹ فن لونگ سونگ نچ پانجاب نچ پانجاب نچ پانجاب نچ 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 پانجاب نچ پانجاب نچ پانجاب آپ کو ایک خوشی نظر آتی ہے اس موسک میں اس کے بعد اگر دیکھیں میرا دل آرد رنگ بچ رنگ وہ آتا ہے اور آپ کو تھوڑا ملو موسک آ جاتا ہے ملو موسیقی میں نے بھنگڑے بنانے کی بھی چمکیلی براتلہ آئی ہے وہ بھی ایک چوڑا سو فن لونگ سونگ ہے ابھی ایک دو اور آرہے ہیں وہ مزے مزے کے لیکن وہ والی انرجی موسک میں والدین کے بعد نہیں رہتی ایک بگ میسیج یعنگسٹر یعنگسٹر آپ نے ایچی سن کا ذکر کیا آپ کبھی لوگ بہت ایچی سن کو مانتے ہیں سبت آپ کبھی مطمئن نہیں تھے سماس پڑھا کے is that true? نہیں نہیں کس نے کہا